سوالکم کائز اسلام کو میں ناوے برائر اور آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرولا اور یہ ہوئی ہے فوری شاورد دوپ میں ذرا اس کی شائننگ دکھانی تھی یہ جساں کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی لش تیار ہوئی ہے اور چھات اس کی جینو نے پکایا ہے نیچے سے اوورال شاور ہوئی ہے میں نے کہا آپ کو ایک مردہ دکھا دیں گاڑی کی لک بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ابھی سفائییں چل رہی ہیں اس لیے میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دوں اور افتاری کو بھی ٹ جساں کہ اندر سے دیکھ رہے ہیں اندر سے کچھ بھی اس لیے سفائی وغیرہ نہیں کی اور پینٹ وغیرہ ابھی پائر سے ہی کیا ہے جساں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ستار جی ہیں جنرل نے پالش کی اس کو بہت پیاری معاشرہ ستری کر دی ہے اطلاع آفٹر پینٹ آپ کمپاؤنڈ کرا لیں تو بہت فرق پہنچ جاتا ہے باڈی کی کو یہ جساں کہ آپ اس کی شائننگ دیکھ رہے ہیں یہ کیمری کی نہیں ہے ویڈیو میں بھی بہت برقرار شائننگ ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ پینٹ وغیرہ ہو کے نا یہ بالکل ریڈی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا انجن 2NZFV اور کافی بھائی میں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کتنا اسٹیومیٹ آ جاتا ہے اب شاور میں آپ جساں اب یہ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں یہ شوروم کنڈیشن ہے جساں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سنگی کر دیئے کہ کوئی اس میں لیر نہیں ہوگی نہ ہی کوئی باڈی میں کوئی اس طرح کے اس پر آپ کا اسٹیومیٹڈ لاکھ رویہ لگ جاتا ہے اگر آپ کی باڈی بھی بہت خراب ہے ڈنٹ پر پڑے ہیں اس ٹائم اس کے پیسے زیادہ لگ سکتے ہیں اور کیونکہ آپ یہ آپ کے سامنے جو چیز دیکھ رہے ہیں آپ یہ بالکل ڈیپرنٹ ہے اور میں آپ کو ایک فیکٹری سائے دکھا دیتا ہوں کہ اگر میں گاڑی دکھاؤں یہ اب پینٹی کنڈیشن دیکھیں یہ بھی ٹوڈی ہے میں نمبر نہیں دکھا سکتا اس کا تو یہ اس میں اب ڈنٹس وغیرہ بھی شو ہو رہے ہوں گے آپ کو اور یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے پروپر بیس بنانے کے لیے سب کچھ پوری گاڑی کھولی جاتی ہے اب کھولی کسان جاتی ہے میں آپ کو ایک گاڑی دکھاتا ہوں اب پروپر بیس بنانے کے لیے نا یہ اس طرح گاڑی کو کھولا جاتا ہے چیزیں اتارے جاتی ہیں زیادہ دینٹس پینٹس یہی کرتے ہیں کہ گاڑی کے شیشوں کے پر کپڑا چڑھا دیا یا اخوار چڑھا دی تو اس کا کام شروع کر دیتے ہیں ایدھر ایسا نہیں ہوتا اس پر گاڑی کا پورا باڈی پارٹس سارے اتارے جاتے ہیں اور تب اس کا کام کیا جاتا ہے آپ میری بات بالکل سمجھ کیوں گے سو ابھی تو آپ نے یہ گاڑی دیکھ لیا آپ کو امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور ابھی میں دوسری ویڈیو دکھاتا ہوں ازان بھی ہونے والی ہے تو ازان شروع ہوگی ہے سو گائز یہ وہ گاڑی ہے جس کے میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو اور سنمیٹک میں آئی تھی اور جو کہ ڈراپ ہوئی تھی واسن کے ریم کے ساتھ ابھی اس میں کچھ چینجز ہو رہی ہیں لائک ابھی یہ لپ لگ چکے اور ابھی انٹیریئر میں دکھاتا ہوں آپ کو انٹیریئر کا سارا جو ڈورس پینل ہے وینڈو آٹو کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہینڈل وہ تھا شیشہ اوپر چڑھانے والے ہینڈل سسٹم تھا وہ کر رہے ہیں آٹو لاک سسٹم کرتے ہیں سینٹر لا اور یہ دیکھیں جی فرمیکا کا سارا اس کا انٹیریئر کرنے لگے پہلے بالکل وائٹ تھا اگر آپ پچھلی ویڈیو سے میچ کر لیں تو آپ کو چینجز نظر رہیں گی اور یہ جب چیزیں لگیں گے وہ بھی آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کر بتا دوں گا اس میں کاسٹ بھی آتی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو شوک بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایکسٹر لگائیں جساں کہ آپ دیکھ سنے ڈیمپرز بھی لگائیں میں اس کے اندر یہ ایکسٹر چھوٹی موٹی چیزیں لگ لی ہیں اور ابھی آپ سوچوں گے کہ ریمز کیوں تارے ہیں آپ کو جساں پتا ہے سیونٹین ایچ کے ریمز سے کافی سنسٹیو اس کے پروفائل تھی تو نارمل ڈیرز میں وہ چلانے کے لیے لائک نہیں جاتی تو ابھی یہ نارمل ٹائرز لگائیں میں آفٹر یہ چیزیں لگنے کے بعد وہ واپس لگا دیے جائیں گے اور یہ سین ہے گاڑی آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کے آپ پھل کبر کریں گے اور دعا ہم یاد رکھیں گے آپ ویڈیو کو دلائک کیجئے گا آج کلتنا ہی اللہ حافظ انشاءاللہ